آئین کو امنٹ کرنے کے لیے اختیارہ دیے جا رہے ہیں تین تین سال کے لیے کہا جا رہے ہیں کہ آپ آئین سے جو مرضی کھلوار کر لیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو تو ہار پینانا چاہیے آپ نے ایک منتخب وزریادم کو نکال کے باہر کیا اور خود آپ نے آکے تو سنبھالی ہے اور انان حکومت اس کے بعد کسی کوٹ میں سے مجھے آپ کو بھی پتا ہے آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ گوڈ فادر تک مجھے کہہ دیا گیا سیسلین مافیا تک مجھے کہہ دیا گیا اور ایک جج جو حضمت سعید شیخ صاحب ہیں انہوں نے تو کہا مجھے میں وزریازم تھا پاکستان کا اور کسی کی پرموشن کا معاملہ تھا آپ کبھی سنیں گے وہ معاملہ تو آپ بھی بڑے حیران ہوں گے اور حیرت زدہ ہو جائیں گے تو وہ جج صاحب چاہتا ہے کہ اس کی پرموشن ہو مجھے پتا بھی نہیں کیس کا اور وہ نیچے ہی براکسی میں گورنمنٹ میں وہ کیس کہیں تھا پتا نہیں پرموشن بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ وزریازم کو پتا ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں کافی جگہ ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ ارمارکس ایک جج ملک کے وزریازم کے بارے میں پاس کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو بے بکت کر کے رکھ دیا ہے حکومت کو مفلوچ کر کے رکھ دیا ہے کوئی رٹ حکومت کی نہیں رہنے دی اور میں نہیں سمجھ تھا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں کس طرح سے اب چلا کریں گی پارلیمنٹ کس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا آلہ قدارہ ہے تو کہاں کون سا آلہ ہے آج اس کی کسی بھی چیز کو کوئی امیت نہیں دی جاری حالانکہ اس قانون کو پاس کیا پارلیمنٹ نے چند دن پہلے اور اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جاری لیکن پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو ضرور ایسرٹ کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے اگر پاکستان نے سروائیف کرنا ہے پاکستان نے زندہ رہنا ہے انشاءاللہ تو پارلیمنٹ کو ایسرٹ کرنا ہوگا اور مجھے بتائیں کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کس ملک میں آپ نے دیکھا جو پاکستان والا کوئی آج جو ہے نا وہ تصویر آپ کو نظر آتی ہے جہاں سب کچھ ہو رہا ہے جو یہاں ہو رہا ہے کسی اور ملک میں ہو رہا ہے دنیا کو تو آپ چھوڑیں آپ سہوتیشیہ کی بات کریں ہمارے اردگرف کے ممالک کی بات کریں ہم تو ستر سال سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں نائنٹین ففٹی تری میں پہلا فیصلہ آیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت اور نظریہ ضرورت کیا صرف ڈکٹیٹر کے لیے بھائی اگر مان لیا ہے کہ نظریہ ضرورت ہے کوئی چیز تو کبھی کسی وزریہ آزم کے لیے بھی کبھی نظریہ ضرورت استعمال ہوتا ہو جاتا کہ صرف ڈکٹیٹر کے لیے نظریہ ضرورت استعمال ہوتا رہا ہے اور پاکستان کے ستر سالوں سے ہم یہی تماشا دیکھ رہے ہیں بار بار یہی تماشا دیکھ رہے ہیں بار بار ایلیکٹڈ گورنمنٹس کو کیک آٹ کیا جاتا ہے اور بار بار ادلیہ جو وہ ایک دھکار دیتی ہے وزریہ آزموں کو اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ میں ادلیہ کی بات نہیں کر رہا میں ان ججز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے اور آج بھی کچھ نہیں بدلا آج بھی وہ کردار ادا کر رہے ہیں اور آج مجھے بتائیں کہ یہ جو تین ججز کا جو بینچ ہے یہ ان چار ججز کے بینچ کے فیصلے کو مانی نہیں رہا اور جسے یہ فیصلہ کہتے ہیں یہ فیصلہ نہیں ہے اور یہ خود ججز سہبان کی زبان میں ون مین شو آئی ہے اور اس کیس کا فیصلہ ہے جو ہے وہ چار ججز کی طرف سے پہلے ہی آ چکا ہے تو پھر ایک شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ وزریعظم بھی بن جائے یعنی چیف جسس پاکستان کا وزریعظم بھی بن جائے وزیرے دفاع بھی بن جائے وزیرے داخلہ بھی بن جائے چیف الیکشن کمیشن بھی بن جائے اور پارلیمنٹ بھی بن جائے سب کچھ بن جائے ہو حکومت بھی بن جائے تو ایک یعنی اس ریاست کو مفلوج کر کے ایک لادلے کے عشق میں یہ سب کچھ کر دیا جائے سب کچھ تباہ برباد کر دیا جائے یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ انتہائی انتہائی دردناک صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ یہ میری بنائی صورتحال نہیں ہے آپ لوگوں کی بنائی انہیں پچھلے ستر سالوں سے ان لوگوں کی بنائی صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تین ججز کا فیصلہ جو ہے ان کا ان کو سپریم یوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے اور آج کا جو فیصلہ ہے یہ ان کے خلاف ہی نہیں کے خلاف چارڈ شیٹ کا درجہ رکھتا ہے انہوں نے کانسٹیوشن ری رائٹ کرتے ہیں یعنی ہم اگر کوئی ایسی بات کرے تو کہتے ہیں جا آپ نے غیر آئینی کام کیا ہے غیر آئینی حمل کیا ہے خود یعنی پنجاب حکومت عمران خان کے سپرد کرنے کے لیے انہوں نے ان تمام ایم پی ایس کو پہلے جو ہے نا وہ ووٹ دینے سے روکا اور پھر ان کو نا اہل بھی کیا بتائیں یہ کانسٹیوشن ری رائٹ نہیں کیا تو پھر کیا کیا ہے جس ملک میں اس طرح کے کام ہوں گے تو پھر اور آج کسی کوئی شرمندگی نہیں ہے اس فیصلے پر کسی کو افسوس نہیں ہے ہم بار بار یاد کراتے ہیں ہم ہمیں میسیج دیتے ہیں جی کہ ہم اپنا جو ہے نا یہ ججس پہ جو تنقیر ہوتی ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے ہم ان کا تحفظ کریں گے کن کا تحفظ کریں گے یہ مظاہر نکوی صاحب کو تحفظ کریں گے آپ جو آپ کے دائیں بیٹھا ہوا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے تو اس طرح کے کرپ ججس کی جب آپ تحفظ کریں گے تو پھر آپ ادارے کا کیا تحفظ کریں گے ادارے کی جو سینٹیٹی ہے وہ تو مٹی میں مل گئی تو خدا کا خوف کریں بھائی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اس قوم کو کیا باتیں سنا رہے ہیں ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتا اور نہ آنی چاہیے اور میں پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا جاگو جاگو خوش کے ناخن لوگ دیکھو یہ لوگ جو ہے پاکستان کو ڈسٹروئے کر رہے ہیں پاکستان کو خدا ناقا سا تباہ و برباد کر رہے ہیں اور یہ تباہی بربادی آپ نہ دیکھنا نہ میں دیکھوں نہ آپ دیکھنا کبھی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا آپ کا مطالبہ تھا آپ یہ پیلی ایم کا مطالبہ تھا کہ فل کوٹ بنچ بننا چاہیے تو کیا یہی وہ جواب تھی جو فیصلہ نظر ہے اس کی فیصلے کی جو چیزیں ہم نے فل کوٹ جو آپ کہہ رہے ہیں فل کوٹ ہم نے جو مطالبہ کیا تھا اس میں کونسی کوئی ہیزیٹیشن ان کو ہوئی ہے فل کوٹ بنانے میں کیوں پسو پیش کی گئی ہے کیوں ان تین بنچوں پہ ہی اسرار کیا گیا ہے فل کوٹ جس پہ سب کا جو ہے وہ اعتماد ہے تو اس کو بنانے میں کیا عمر مانے تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی جب دال میں کالا ہوتا ہے نا تب یہ باتیں ہوں یہ دال میں کالا ہے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس قسم کا فیصلہ دال میں کالا ہے اسی طرح جب فیصلہ کیونکہ فل کوٹ میں نہیں آنا تھا اس تین ممبر بینچ سے ہی آنا تھا یہ آ سکتا تھا ہم نے دیکھا کہ دوزار سکرہ میں پانامہ کے نام پہ آپ کی ناہلی کی گئی ایک منطقہ وزیراعظم کو بھیجا دیا اس کے بعد آپ کے اوپر نگران ججز لگوا کے آپ کو صدای کروائی گئی ہے آپ کی اور آپ کی بیٹی کو اس کے بعد آپ کو ناہل کروایا گیا پانچ سدار سے بھی دیا گیا ہے اس پر بینچ میں جو میری اعلق تابق دوزار ججز تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ آپ کی خلاف فیصلہ دیتے رہے ہیں اور اس میں اس میں چیف جسس آہ آتا بندیاال صاحب وہ بھی اور اس میں جو اجازل آسم صاحب ہیں وہ بھی دونوں وہ ججز جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دی ہیں میرے خلاف فیصلے دی ہیں آج میرے حق میں فیصلے کیوں دیں گے سیدھی بات اور یہ تین میں سے دو لوگ ہیں یہ دو لوگ یعنی کہ میرے خلاف بالکل وہ ظالمانہ فیصلوں کا حصہ ہے یہ ساری عمر کے لیے مجھے ڈسکوالیفائی کیا جس پہ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ بہت کالا فیصلہ تھا یعنی یہ تو افسوسنات فیصلہ تھا پھر کیوں دیا آپ نے اور آج بتائیں پر اگر کالا تھا تو کیا نے اس کو سمیت کیا اس کو بدلا میرے خلاف آج پورا ملک جانتا ہے کہ فیصلہ غلط تھا اور بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور اس کے باوجود مجھے آپ نے وزارت عظمہ سے ہٹا دیا پورا ملک پورے ملک میں کنسنسس ہے اس کا سوہ موٹر نوٹس لیا آپ نے اس فیصلے کے اوپر کو بینچ بنایا آپ نے آپ بتائیں طرح یعنی کہ اگر آپ کے اندر آنسٹی ہے یا کوئی اپنا دیانداری ہے اگر آپ کے اندر تو پھر آپ کو بینچ بنانا چاہیے تھا اگر آپ انصاف پرسند ہیں منصف ہیں تو پھر آپ کو یہ بنانا چاہیے تھا اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ نے بہت بڑی نانسا بھی کی ہے بہت بڑا ظلم کی ہے اور انہی لوگوں کے خلاف تو ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ یہ ایک جج صاحب جوہاں وہ میرے اوپر مانیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے اجاز اللہ حسن اور سیف جیسل بھی میرے ان فیصلوں کے میں کے اندر شامل تھے آپ نے تین ججز کے خلاف جوڈیشنل ریفننس کی بات کی ہے جو اس میں شامل کہیں تو اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی مواد ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے یہ بڑا کہ خود ہی چارشیٹ ہے یہ فیصلہ ہی چارشیٹ ہے اور اس میں جو سیاسی عوام میں نے کہا جاتا ہے کہ ان کے رابطے ہیں عمران خان صاحب سے اور جساں دوزار اٹھارہ میں ان کو حکومت جوڈیشنل پلس میلٹری نے دی تھی اس دفعہ یہ منصوبہ بنایا کہ جوڈیشنل کے طلوع ایک مارشل اللہ کی وہ بھی جنرل باجوہ اور ساکھر مستار کی ملی بھگت تھی اور اس میں شامل تھے اپنا جسرس خوصہ اس کے اندر اجازل آسن بھی شامل تھے اور اس میں اور بھی دو تین ججز شامل تھے جنرل نے مل کے عظم صحیح شیخ بھی شامل تھے مل کر اس وقت کے ملٹری جو یہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے جو چیف جنرل باجوہ اس کے بعد جنرل فیض انہوں نے اور ان جنہوں نے مل کے نواز شریف کو نکالا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی بھام نہیں ہے اور نکال کے تو پاکستان کی یا تباہی کے راستے پر ملک کو چلایا تھا عمران خان کو لاکر آج میں نے ابھی چند دن پہلے فاتح میں نے کہا اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے یہ ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا اس طرح کے فیصلے آئیں گے سبزیاں بھی پانچ پانچ سو روپے کلو پکھیں گی یہ سب تریسے فیصلے آئیں گے چینی ڈالے گندم آٹا بجلی یہ سب انتہائی مہنگی ہو جائیں گی ہم سزا سزا تو کہنے کو دے رہے ہیں نا اپنا نواز شریف کو تو اصل سزا تو پاکستان کے عمام کو مل رہی ہے پاکستانی قوم یہ آپ کو سزا مل رہی ہے آپ کو سازشیں انہوں نے کی ہے سزا آپ پا رہے ہیں اور جیلے میں نے بھکتی ہیں ہم لوگوں نے جیلے بھکتی ہیں لیکن اصل سزا آپ کو مل رہی ہے میاں صاحب پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مساعد نہیں ملتی کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے وہ سپریم پورٹ کر رہی ہے کیا پی ڈی ایم خاص کر پی ایم ایل ایم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے اگر یہ اس فیصلے کے خلاف جس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں میں تو اپنی پارٹی کو یہی کہہ چکا ہوں جو میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں اور جو قوم کے سامنے میں نے کہا ہے میرا یہی نظریہ ہے اور پارٹی کو بھی میں نے یہی کہا ہے اور آئندہ کیا سپریم پورٹ میں بغاوت ہو چکی ہے ایک بڑی تعداد جسنس قاضی فائزی صاحب جیسے ججز نے جنہوں نے ایک خاصلہ دیا اس کو آج انڈو کیا یا چھے رکنی بنج بنا کے آپ کیا سمجھنا ہے کہ سپریم پورٹ جو ججز ہیں انہوں نے اس پر بغاوت بلند کر دیا ہے ان ججز کے خلاف جو کہ اس طرح کے فیصل سادر کر رہے ہیں جو ملک ملک کو توائی کے راستے پر لے کے جا رہے ہیں یہ ان کے خلاف بلکل ان کا جہاد ہے اس کو جہاد کہیں ہاں ان ججز کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی کوششیں ہیں وہ بلکل جہاد بہت چکی ہے